کلٹس گاڑی 2018 مارڈل ساڑھے تین لاکھ کے لگ بگ اس گاڑی کا نقصان ہوا ہے انجن میں چھوٹی سی ایک مسٹک کی وجہ سے ابھی اس کے انجن ہم نے کھولا تھا کھولنے کے بعد پہلے ایک مرتبہ راولپنڈی میں اس میں رنگیں ڈلوائی تھی انہوں نے مکینک کے پاس ہیٹ اپ ہوئی تھی گاڑی اور ہیٹ اپ ہو گئی تھی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو بتانا ہے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ساڑھے تین لاکھ کا نقصان آپ کا بھی ہو سکتا ہے 35 لاکھ کی گاڑی ہوگی آپ اس میں ایک چھوٹی سی غلطی کر رہے ہوں گے آپ وہ ایک چھوٹی کی غلطی سی وجہ سے آپ کا اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہم اس وجہ سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ سکے تاکہ آپ اسے نقصان سے بائی سکے اب اس گاڑی میں مسئلہ کیا ہوا ہے یہ گاڑی پہلے انہوں نے تو ابھی لی ہے جن کے پہلے تھی انہوں نے اس میں ایک مسٹیک کی ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں میں نے پہلے جو ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو میں ساتھ لگاؤں گا کیونکہ ابھی تو ہم نے اس کا انجن ہی چینج کر دیا ہے وہ انجن چینج اس وجہ سے ہوا ہے جو غلطی ہے میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو لگا دوں گا اب وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ غلطی کیا ہے اب وہ غلطی آپ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں تکھانے کا مقصد صرف یہ ہے یہ دیکھیں لوکل گیس کٹ ڈالا ہے یہ یعنی کہ گاڑی مالکان کو بچھائیے کہ انجن ہی چینج کر دیں یا دوسرا اس کو مکمل بنا لیں بنانے کے قابل تو نہیں ہے بنانے کے اصل لیے نہیں بول رہا ہے کہ یہ بننے کے قابل نہیں ہے انجن اس میں کولٹ نہیں ڈالتے اب یہ وجہ کیا ہے یہ دیکھیں جو لوگ گاڑیوں میں کولٹ ڈالتے ہیں ان کی غلطی دیکھیں ابھی دیکھیں یہ دوزار سجرہ مارل کلٹس ہے جس کے آنر کے پاس پہلے تھی انہوں نے اس میں کولٹ ڈالا ہی نہیں ہے کولٹ نہ ڈالنے کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اپنی گاڑی میں کولٹ لاجمنٹ ڈالا کریں اب یہ ابھی گاڑی ایک لاکھ کلومیٹر چلی ہے اس کا انجن کھل گیا ہے یعنی کہ اس نے روالپنڈی میں رنگیں ڈال گئے دیں ہیں اس میں وہ بھی کوئی بغیر سوچے سمجھے انجن ہی چینج ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں رنگیں ڈالنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے ایک تو سرنٹر کمزور ہے بہت زیادہ یہاں پر دیکھیں یہ رسٹی ہے یہاں سے تو یہاں میں آپ کو دیکھوں یہ دیکھیں تو یہاں سے اس کے اندر دوبارہ گاڑی گرم ہو کے ہیڈ گیسکٹ بھی لیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ تو یہ فائدہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ویڈیو بنانے کا صرف مقصد بتانے کے یہ ہے ایک تو آپ اپنی گاڑی میں لاجمی کلنٹ اسمال کریں کلنٹ کے بغیر گاڑیوں کو نہ چنائیں کلنٹ نہیں ڈالیں گے آپ تو گاڑی میں اندر رسٹی ہوگا سارا زنگ لگے گا انجن کی زنگی ختم ہو جائے گی یعنی کہ ایک لاکھ کلومیٹر کے بعد یہ اندر سے گل سڑ جائے گا تو اس کے یا ہیٹ اپ ہونے لگ جائے گا تو یہ انجن ہی فارغ ہو جائے گا تو ویڈیو اس مقصد سے بنا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے معلومات کے لیے کہ لاجمی کلنٹ یوز کریں اگر کلنٹ یوز نہیں کریں گے اپنے نقصان خود کریں گے آپ اپنے گاڑی کا تو یہ دیکھیں کلنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی ایک لاکھ کلومیٹر پر انجن فارغ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ لاجمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چال سکے ان کو ریکمینڈ کریں کہ یہ آدمی گاڑیوں میں کلنٹ یوز کیا کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اپنے اس میں رسٹی ہوا ہے انجن زنگ لگا اس کے اندر صرف غلطی کیا تھی اس میں اندر انہوں نے کلنٹ نہیں استعمال کیا جن گاڑیوں میں لوگ کلنٹ استعمال نہیں کرتے ان کی انجن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ جو پانی گاڑی اگر ہے اس کی انجن کی زندگی اگر بیس سال ہے تو اگر اس کو آپ کو کلنٹ استعمال نہیں کریں گے سیدھا پانی ڈالیں گے تو اس کی انجن کی زندگی تقریباً آپ سمجھ لیں تین سال ہی رہ گئی ہے اور تھرمسٹیٹ والی یوز نہیں کریں گے اس میں تھرمسٹیٹ والی تو تھا اکثر لوگ نکال دیتے ہیں لیکن نکالنا نہیں چاہیے اور کلنٹ گاڑی میں لازمی استعمال کریں اگر آپ ساڑھے تین لاکھ کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور اصل ہم اس کے اوپر ابھی انجن جو آپ نے قابلی لیا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیلز ویڈیو بنا رہا ہوں کہ انجن لینے سے پہلے کیا کیا چیزیں لازمی چیک کرنے چاہیے وہ میں مکمل ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کیسے ہم نے انجن قابلی لیا ہے کیا کیا چیزیں ہم نے چیک کر کے لیے آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کس طرح کے انجن ڈالنا ہے قابلی اگر ازائر سے بات ہم اگر تین لاکھ روپے پیہ کر رہے ہیں تو ہمیں انجن بھی تین لاکھ کے پڑھنا چاہیے تین لاکھ میں وہ انجن بھی ملنا چاہیے اس میں اتنی کپیسٹی بھی ہونے چاہیے جو تین لاکھ کا ہو ابھی یہ انجن پڑھا ہے آپ دکھا سکتے ہیں ابھی اس کے پر ہم ڈیٹیلز ویڈیو بنائیں گے یہ انجن ہم نے لیا ہے ابھی اس کے پر ہم ڈیٹیلز ویڈیو بنائیں گے کہاں سے ہم نے لیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے چک کیے لینے سے پہلے اور اس کی کیا پرائز تھی کیا قیمت تھی یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوزار اٹھارہ مادل گاڑی ہے تو جو لوگ پیچ پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ فالو ضرور کریں جو لوگ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی فالو ضرور کر لیں مزید اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے